بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو قارون کا ایک غضبناک واقعہ سنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں ان کا چچا ذات بھائی قارون تھا یہ فیرون کے دربار میں رہتا تھا جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کہ قوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کو اپنا آلہکار بنا لیتے ہیں اسی طرح فیرون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملون کو چن لیا تھا قارون نے اس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹی اور دنیاوی اقتدار حاصل کیا جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر حکم آئی اور فیرونی سارے کے سارے غرق ہو گئے تو قارون کی مالی ترقی کے ذرائع مسدود بند ہو گئے اور اس کی سرداری جاتی رہی اس حسد و غضب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دل میں خلش رکھنے لگا لیکن ظاہر میں دوست بنا ہوا تھا تورات بہت پڑتا تھا اور علم حاصل کرنے میں مشہور رہتا تھا مگر دل صاف نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام و حرون علیہ السلام کی خداداد عزت اور وجاہت دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ میں بھی آخر انہی کے چچا کا بیٹا ہوں کیا وجہ ہے کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سردار بن جائیں مجھے کچھ بھی نہ ملے کبھی مایوس ہو کر شیخی مارتا کہ انہیں نبوت مل گئی تو کیا ہوا میرے پاس مال و دولت کی اتنے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ عزت و جل نے مجھ کو تم سے زکاة وصول کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے اس نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکاة کے نام سے تمہارے مال کو کھانا جاتا ہے اس نے پہلے نماز کا حکم کیا تھا تم نے برداشت کیا اس نے اور احکام جاری کیے جس کو تم نے برداشت کیا اب وہ تم کو زکاة کا حکم دیتا ہے اس کو بھی برداشت کرو گے لوگوں نے کہا کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تم ہی کچھ تدبیر کرو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاشہ عورت کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تحمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ چنانچہ لوگوں نے ایک فاشہ عورت کو بہت انام و اکرام دے کر راضی کیا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیئے ہیں وہ احکام بنی اسرائیل کو جمع کر کے سنا دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیئے ہیں کہ اس کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک نہ کرو سلح رحمی کرو دوسرے احکام بھی بیان کیے جس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خود زنا کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنگسار کیا جائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بھی زنا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تاجب سے پوچھا میں نے زنا کیا ہے لوگوں نے کہا ہاں آپ نے زنا کیا ہے پھر لوگوں نے اس فاشہ عورت کو بلا کر پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر کہا کہ تو کیا کہتی ہے اس فاشہ عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر تحمت لگاؤں آپ اس الزام سے پاک ہیں یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور اللہ عزوجل کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجدے میں ہی وہی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کیلئے ہم نے زمین پر تسلط دیا تم جو چاہو زمین کو ان کی سزا کے متعلق حکم دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو نگل جا زمین ایڑیوں تک نگل گئی وہ سب آجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ان کو دھنسا دے حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے پھر وہ بہت زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا زمین سب کو نگل گئی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے کہ موسیٰ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے آجزی کرتے رہے میری عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا ضرور قبول کرتا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ